مزہ دار پکوڑی میں پالک کی پکوڑی بناتا ہوں اور جو پالک کی پکوڑی بنانے کے لیے میں گھول تیار کروں گا وہی بیگن کے پکوڑی بھی وہی گھول یوز ہو جائے گا چلیے شروع کرتا ہوں گھول بنانے کے لیے سب سے بہلے اس میں میں بیسن ڈالتا ہوں یہ بیسن گیا اس کا دیکھیں اس میں اجوائن کیا بات ہے اجوائن سے مزے آ جاتے ہیں اجوائن ڈالتا ہوں نمک لال میچ اب اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے گھول بناتا ہوں بہترین طریقے سے دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کیا بات ہے بھائی ہاں دوستوں دیکھیں میں نے بیسن میں گھول تیار کر لیا ہے اب اس میں پکوڑے بنانے کے لیے پتے ڈال کے بہترین طریقے سے دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں کس طرح بنتا ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ گیا یہ دیکھئے دیری دیری آنچ پہ اس کو پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بہترین کرکرہ بھی تیار ہوگا آپ کے سامنے مزیدار دیکھئے یہ دیکھئے بھائی یہ دیکھئے کیا مزیدار دیکھئے آج میں نے میڈیم کا رکھی ہے اور دونوں طرف سے اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے دیکھئے کتنا زبردست کرکرہ تیار ہو رہا ہے بہت زبردست بہت اچھے طریقے پھرائی ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے پھرائی ہو رہا ہے بس اسی طرح سب کر لینے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لینا ہے بہترین طریقے سے دیکھئے پھرائی بن کے بہترین طریقے سے پھالک کی پھرائی بن کے تیار ہے اسی طرح ساری پھرائی بنا لیں گے دیکھئے کتنی اچھی بہترین طریقے سے سکھ گئی ہے دیکھئے اسی طرح سب بنا لیں گے ٹھیک ہے چلیے دوستو آپ بیگن کی پھرائی بنانا شروع کرتا ہوں بیگن میں نے لمبے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بیگن کا پھالک کا پکوڑی کا گھول ایک ہی رہے گا تو میں سٹارٹ کرتا ہوں دیکھئے وہی گھول ہے اور دیکھئے کتنی بہترین طریقے سے بناتا ہوں پکوڑی یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کیا چھنچن چھنچن آوازیں آ رہی ہیں الٹ پلٹ کے اس کو بنانا ہے بھائی سیکھنا ہے الٹ پلٹ کے سیکھنا ہے ٹھیک نا خوف قائدے سے فرائی کرنا ہے اس کو فرائی بہت اچھے طریقے کرنا ہے یہ دیکھئے آپ گھما گھما کے ادھر کر کے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے مزے آ جائیں گے اس کو کھائیے گا کیا بات ہے ایک طرف سے سکھ گئی دوسرے طرف سے اس کو پلٹ پلٹ کے خوف سکھائی کرنی ہے اس کی میڈیم آج میں میں نے اس کو گولڈر فرائی کر لیا ہے گولڈر فرائی ہو گئی ہے دیکھئے کتنے اچھی طریقے سے اب اس کو میں اتار لیتا ہوں اسی طرح ساری پگوڑی بنا لگا بہترین طریقے سے چلیے دوستو آپ پیاس کے پگوڑی بناتے ہیں پیاس میں نے دو پیاس کو کاٹ لیا ہے مہین مہین اس میں دیکھئے بیسن میں نے ملایا اب اس کے بعد اس میں نمک مرچیا لال مرچ یہ ہری مرچ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا یہ اس میں دھنیا اور یہ گیا کسوری میتھی اب اس کو اچھے سے بناتے ہیں اور اپنے حساب سے اس میں پانی ڈال لیں گے ٹائٹ ہی بننی ہے لوس نہیں اس کا بیٹر ہونا ہے ٹیک اب بناتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو پھر اچھے سے اس کو ملا لیجئے اپنے حساب سے تھوڑا سا ایک دو چار دس بون پانی ڈال دیجئے چلیے پھر دیکھئے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے آپ اب اس کو جو ہے میڈیم فلن پر تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو فرائی کرتا جاؤں گا بہتری ان طریقے سے یہ دیکھئے آپ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ہو دیئے اس کو گھما گھما کے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگی دیکھئے آپ کیا مزہدار میرے سٹائل بنائیے گا مزہ آ جائے کھانے میں آپ لوگ کو دیکھئے کدھر اچھا گولڈن فرائی ہو رہی ہے مزہدار یہ دیکھئے آپ دیکھئے پکوڑی بہت اچھی کرسپی گولڈن تیار ہو گئی ہے اب اس کو ایک ایک کر کے ایسے ہی نکال لیتا ہوں بہتری طریقے سے دیکھئے بہت اچھی تیار بہت ساری اسی طریقے سے بنا کے نکال لیتا ہوں پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں پوری سار ہاں دوستو دیکھئے تینوں طریقے کی پکوڑی بن کے تیار ہے یہ ہے پالک کی پکوڑی یہ ہے بیگن کی پکوڑی یہ ہے پیاس کی پکوڑی تینوں بہت محنت سے میں نے بہت اچھی طریقے سے بنائی ہے اور یہ دونوں چٹنیاں ہیں ان دونوں چٹنیوں سے میں کھاؤں گا اور آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کون سی پکوڑی ہے اچھی آئیے اور اس سب ریسپی میری پسند آئی ہو تو پلیز سسکرائب کریے گا چینل کو میرے کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جائے ہن